جس کی پیر بھی کا ہمیں ہم دیا گیا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم جو رب کی طرف سے اتارا گیا ہے پیر بھی اس کی کرنی ہے پیچھے اس کے چلنا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن تُونِهِ اَوْنِيَا اپنے یاروں کے پیچھے نہیں اپنی سوچ اور اپنی فکر کہ مطابق نہیں اپنے احساسات و جذبات اور خواہشات کے مطابق نہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق چلنا ہے اس وحی کے مطابق چلنا ہے جو رب العالمین نے محمد مصطفیٰ پر اتاری ہے وہ کیا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ اللہ کی کتاب اور حکمت ہے امام قطادہ بخاری میں کہتے ہیں کہ الْكِتَابَ الْقُرْآن مراد ہے اور الْحِكْمَةَ سے السُنَّة مراد ہے اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو آسمان سے اللہ نے اتاری ہے یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا لازم ہے اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا بندہِ مومن و مسلمان پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے اور انہی دو کی تلاوت ہے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا اَلَا اِنِّي اُوْتِتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَا اس جیسی کتاب اور بھی دی ہے اس جیسی وہ کیا ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کان جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالسُنَّا کَمَا يَنزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنَ وَيُعَلِّمُهُ اِيَّاہا کَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ جبریلِ امیر جس طرح قرآنِ مجید وہی لے کے آیا کرتے تھے اسی طرح سنتِ متحرہ بھی وہی کے ذریعے آتی تھی جس طرح جبریل علیہ السلام قرآن کے احکام و مسائل واضح کرتے تھے کتاب اللہ کا فہم دیتے تھے جس طرح جبریلِ امین حلال و حرام میں اچھی اور پُرے میں دوست اور دشمن میں معروف اور منکر میں آکے تمیز بتاتے تھے وَيُعَلِّمُهُ اِيَّاہَا کَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ جس طرح قرآن کی احکام و مسائل آکے بتاتے تھے اسی طرح حدیث سے مسائل جو استمبات و استخراج ہونے والے ہیں وہ بھی آکے واضح کرتے تھے اس حوالے سے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے اور حدیث رسول اللہ سنت رسول اللہ صرف آج اس پر حملے نہیں بلکہ قرآن پر بھی حملے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنے پر بھی حملے ہیں حفظ قرآن پر بھی بغلیں بجائی جا رہی ہیں یہ غامدیوں کا گروپ ہو یا منکرین حدیث کا ٹولہ ہو بھمتیاں کس رہے ہیں حفاظ کرام کا مزاق پڑا رہے ہیں بلکہ اس حوالے سے تو پروپیگنڈا کر کے والدین کو متنفل کر رہے ہیں تاکہ ان کے بچے قرآن مجید حفظ نہ کر سکیں قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں ہمارے پاس کتاب اللہ ہے قرآن مجید ہے پڑھو تو عجر سمجھو تو عجر سمجھاؤ تو عجر پڑھو تو عجر اور پڑھاؤ تو عجر فرمایا اکرع القرآن فَإِنَّهُ يَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِي قرآن مجید کو پڑھا کرو کتابیں آسمانی بھی ہوں کل قیامت کے دن وہ بھی سفارشی بن کے نہیں آئیں گی تورات انجیل زبور سحفِ ابراہیم اور سحفِ موسیٰ سفارشی بن کے نہیں آئیں گے کتاب اللہ آئے گی رب کا قرآن آئے گا جو تمہاری پڑھنے والوں سفارش کریں پڑھو تو صحیح عجر ہے اقرأ القرآن فَإِنَّكُمْ تُو جَرُونَ عَلَيْ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مفت و مفتی تلاوت کرو فَإِنَّكُمْ تُو جَرُونَ عَلَيْ اس کے پڑھنے پر بھی عجر ہے لیکن وہی قرآن جسے ہم نے پسے پسڈال دیا ہے وہی قرآن ہے اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو حفظ نہیں کرواتے حافظ بن گیا کاری بن گیا عالم بن گیا کھائے گا کہاں سے معزز روٹی روزی اس کو کہاں سے ملے گی اور معاشرے کے اندر پتہ نہیں اس کی کوئی عزت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی میاں چننوں کے زلہ کھانے وال کی اور گرد و نوا سے اور دور دراز سے آنے والے میرے معزز سامعین میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب نماز پنجگانا کا وقت ہوتا ہے علاقے کا چودری پنڈ کا نمردار اور ہلکے کا ایم این اے اور ایم پی اے ملکہ وسیر آسم اور ملکہ صدر کیا وہ مسلے پہ آگے ہوتے ہیں یا قرآن کا کاری آگے ہوتا ہے بولو کون آگے ہوتا ہے کہتے ہیں اگر کاری بنا دیا عالم بنا دیا حافظ بنا دیا تو کیا عزت ہوگی امام اور مقتدی میں پہلی سب میں چار فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے سارے کے سارے امیر اور رئیس پیچھے ہوتے ہیں پھٹے لباس والا غریب امام چار فٹ آگے ہوتا ہے جمعہ کا دن آتا ہے خطیب پہلی سیڑھی پر بھی کھڑا ہو تو پہلی سیڑھی بھی نو سے لے کے بارہ انچ تک پونچی ہوتی ہے سارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے عزت ہے یا نہیں وقار ہے یا نہیں لیکن بات تو سمجھنے کی عرض کر رہا تھا قرآن ہمارے پاس جو حجت اللہ کا او علی جس کو چھوڑیں گے تو وقال الرسول یا ربین قوم اتخذو حاضر قرآن محجورا پیغمبر کی گواہی بھی ہمارے خلاف ہو اور پھر حدیث ہمارے پاس وقت چونکہ نہیں ہے اور میری صحت کے حوالے سے بھی عبد الماجد صاحب نے حافظ اللہ تعالی بتا دی حدیث بھی ہمارے پاس جس طرح جبریل امین قرآن لے کے آئے حدیث لے کے آئے جس طرح قرآن سکھلایا اسی طرح حدیث سکھلائی لیکن اس حدیث کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہم اس وقت تو جوش جذبے میں آتے ہیں جب کسی منکر حدیث کی بات سنتے ہیں لیکن اس وقت ہماری غیرت اور ہمیت جوش نہیں مارتی جب ہماری داڑی پر اس طرح چل رہا ہوتا ہے جب ہمارے گھر کی خواتین بے پرد ہوتی ان ظالموں نے تو یہ ظلم کرنا ہے انہوں نے تو پروپیگنڈا کرنا ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بات قرآن سے سمجھنی چاہیے حدیث سے نہیں پھر انہوں نے دوسری بات کرنی ہے کہ قرآن اور حدیث میں اختلاف ہے کیا نعوذ باللہ ساری کے ساری نبوت کا جو دور تئیس پر گزرے ہیں اللہ اس کے رسول کے درمیان کیا جنگ رہی نعوذ باللہ من ظالک اللہ کچھ فرماتے رہے نبی کچھ کرتے ایسی بات میں اور پھر یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے نقل الثقاتی عن الثقہ ساری امتوں پر امت محمدیہ کو اللہ نے فضیلتی عطا کی ہے کہ ہم تک سے حدیث بھی رسول اللہ کی پہنچی ہے وہ سکہ راویوں کے ذریعے پہنچی ہے وہ ہندوں کے ذریعے سے نہیں ہمیں حدیث کا توسر اڑانے والوں کے ذریعے سے نہیں پہنچی محبانِ رسول کے ذریعے سے پہنچی تو میرے محترم بھائیو دکھ کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہلوانے والے اہلِ سنت کہلوانے والے ہم عملی طور پر قرآن اور سنت سے فاصلے پہ کچھ پر عمل ہے اور کچھ پر نہیں ایک تو ہم نے اس کے اوپر پورا عمل کرنا ہے پھر ہم نے اپنے کردار سے بھی دعوت دینی ہے اور ہم نے اپنی سبان سے بھی دعوت دینی ہے اور یہ دعوت عالم کی جب ہمارے پاس کھرا مال ہے سچا مال ہے دیکھے بس کے اندر کوئی سوار ہوتا ہے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ میرے مال کے اندر کوئی کھوٹا پن ثابت کر کے دکھائے میرے مال خالص ہے ملاور شدہ نہیں ہے دکھاندار اپنے مال پر فقر کرتا ہے اہلِ حدیثوں کتاب اللہ ہمارے پاس ہے سنتِ رسول اللہ ہمارے پاس ہے پھر اس کی دعوت دیتے ہوئے شرماتے کیوں ہیں ہچ کھچاتے کیوں ہیں لڑ کھڑاتے کیوں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اہلِ حدیث کی دعوت صرف اہلِ حدیث کے لیے نہیں ہے اہلِ حدیث کی دعوت صرف اہلِ حدیث مساجد کے لیے نہیں ہے اہلِ حدیث کی دعوت اہلِ حدیث کے صرف مدارس کے لیے نہیں ہے اہلِ حدیث کی دعوت صرف مسئلہ کے اہلِ حدیث کے لیے نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس کتاب و سنت قرآن ہے نبی زیشان کا فرمان جس پیغمبر کے ہم مخلص اور کھرے امتی ہیں وہ نبی کیسا ہے وہ رسول کیسا ہے جس نے کہا تھا قُلْ يَا يُحَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُمْ جَمِيعًا میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَا فَتَلْ لِلنَّاسِ مَشِیرًا مَنَذِيرًا ہم تو سب کے لیے ہم سب کے لیے وہ میرے گھر کے قریب مسجد ہے فجر کے بعد چند منٹ کے لیے میں نے وہاں درس دیا کوئی آٹھ دس منٹ کے لیے تو ابھی ابتدا کرنے لگا تھا کوئی ایک صاحب مجھ آئے کہنے لگے جی کہ وہ مسجد میں جو کہ انیورسٹی کے پاس ہے کچھ اہلِ تشیعہ آکے لڑکے نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا یا تخریب کاری تو نہیں کر رہی ہے کہتا ہے نہیں کیا کر رہے ہیں کہتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا پڑھنے 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 دن ہوا درس بھی سنتے رہے ہیں پہلے دن بھی سنا دوسرے دن بھی سنا الگ نماز پڑھیں انہوں نے اپنی جب تیسرا دن ہوا تو صف میں کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو درس میں نے دست دست منٹ کے دیئے وہ بیٹھ کے سنتے رہے ہیں اب بھائی کسی کو قریب تو کرو کسی کے پاس چل کے جاؤ اہلِ حدیث کی دعوت بازاروں میں کیوں نہیں ہوتی دکانوں پر کیوں نہیں ہوتی شہرہ اوپر کیوں نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میلوں ٹھیلوں میں نہیں گئے تھے ہمارے پاس تو سچا مال ہے کھڑا مال ہے اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے مارکیٹوں کے اندر الحمدللہ جن نوجوانوں کو ہم نے اتارا ہے دیوبندی بھی ان کے دروس رکھتے ہیں بریلوی بھی دروس رکھتے ہیں وہ قال اللہ اور قال رسول بیان کرتے ہیں درس کا دورانیا بارہ سے پندرہ منٹ ہوتا ہے لوگ منتیں کرتے ہیں کہ آئے ہمارے پاس آکے درس جب یہ دین پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے آیا جب یہ قرآن سب کی تلاوت کے لیے آیا ہے تشکیہ کے لیے آیا ہے تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے اور اس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے تو ہمیں صحیح معنیوں میں اٹھانا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہماری دعوت کو آگے پھیلنا چاہیے یہ دعوت کتاب اللہ کی ہے یہ دعوت سنت رسول اللہ کی ہے میری آخری گزارشات آج جو اس وقت عالمِ کفر سٹھ پٹا رہا ہے کبھی ڈین مارک بکواسات کرتا ہے اس کے صحافی اور اس کے وزرا کرتے ہیں اور اب فرانس کے میکرون نے اللہ کی حبیب کی توہین کی ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سے ان کو دشمنی ہے نہیں دعوت سے دشمنی ہے جس طرح ابو جہل کو تھی ابو لہب کو تھی اتبا کو تھی شہبہ کو تھی آپ نے کوہ سفاہ کو سٹیج بنا کے جب کہا یا قومی قولو لا الہ الا اللہ میری قوم کے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو ابو لہب بھی کھڑا ہوا ابو جہل بھی سامنے آیا اتباو شہبہ بھی مخالفت پر اترائے نبوت سے چالیس برس پہلے کے جتنے بھی ہیں نہ کوئی دشمن تھا نہ کوئی مخالف تھا خاندانوں کے فیصلے برادریوں کے جھگڑے حجرِ اسود کو نصب کرنے کا معاملہ فیصلے سارے محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا کیا کرتے تھے جب یہ اب کہا یا قومی قولو لا الہ الا اللہ تو اس مخالفوں نے سر اٹھا لیا بات یہ سمجھ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو دشمنی نہیں تھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد برسانت اور آج وہ بھی اسی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ دین کی دعوت رک جائے اسلام کی دعوت رک جائے لیکن یہ رکنے والی نہیں یہ تھمنے والی نہیں جس پیغمبر کی وہ توہین کر رہے ہیں استہزا کر رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اور اللہ نے ان کا نام اور مقام اور شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ تو بہت بلند کر دیا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن وہ کس وجہ سے آج مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ گرچے بک رہے ہیں کلیسیں فروخت ہو رہے ہیں مساجد میں تبدیل ہو رہے ہیں یورپ کے اندر قڑیل گبرو خوبصورت نوجوان چہرے داڑیوں سے سجے ہیں سینوں پر داڑیاں ہیں جو اس وقت الحمدللہ لہرہ رہی ہیں اور ان کی پیشانیوں پر سیماہم کی وجوہیم من اثر السجود کہ وہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج اس وجہ سے یورپ پریشان ہے یورپین ممالک پریشان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے آج پھیل رہا ہے پھول رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اور اس دین نے بڑھنا ہے یہودیت عیسائیت مجوسیت اور آتش پرستی اور بدمت نے دم توڑنا ہے سیبل و حاضر دین ما بلغ اللیل و النہار جہاں تک رات کا اندھیرہ اور دن کا اجالہ پہنچتا ہے اس دین نے وہاں وہاں تک پہنچ کے رہنا ہے اہلِ عدیثوں اٹھو کھڑے ہو جاؤ ہر شخص بلغو عنی ولو آیاء کے اوپر عمل کرے اور جو علماء سے آپ سنتے ہیں اس کو حفظ کریں اور معفوظ کریں اور آگے پھیلاتے چلے جائیں اور نظر اللہ عمران سامیہ مقالتی کا مزداد بنتے ہوئے اب آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ ان چہروں کو بللہ منبر رکھے گا ترو تازہ رکھے گا دائیے اللہ دائیے اللہ مبلغ اسلام کا چہرہ اللہ ہمیشہ ترو تازہ رکھتا ہے کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ کتاب اللہ سے ہے سنت رسول اللہ سے ہے اور دعوت دین اور تبلیغ کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین سے جو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محترم استاذ الحفاظ والعلماء حافظ عبدالسطار صاحب حافظ اللہ تعالی کو صحت و عافیت والی زندگی دے اور ان کے جتنے بھی اون و انسار اور آزاں ہیں اور جتنے بھی احفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالی اور جتنے اپنا ہیں سارے ملزل کی الحمدللہ یہ اس کام کے اندر ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے مرکز کو شاد و آباد رکھے و آخر دعوانہ استاذ الاساتذہ حافظ عبدالسطار صاحب حافظ اللہ تعالی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صاحب زادہ اللہ ما موتسم الہی زہیر حافظ اللہ کو ان کی دینی خدمات شیلڈ پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ حافظ عبدالسطار صاحب حافظ اللہ تعالی حضرت اللہ شہید رحمت اللہ علی کے فرزند ارجمن شہزادہ سلفیت حضرت مولانا اللہ ما موتسم الہی زہیر کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں ان کی مسلقی اور دینی خدمات پر موسیقی 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 موسیقی